شاہدہ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا آج تک اس لئے چھپاتا رہا کے کمیں آپ کو دوست نہیں سمجھتا تھا اب جب ہماری دوستی ہو گئی ہے تو دوستوں سے کوئی بھی بات چھپانا تو ایسی کیا بات ہے سجیلا کو جانتی ہے نا ہم دونوں ایک دوسرے کو بات چاہتے ہیں وہ صرف میری قزن نہیں بلکہ میری منگیتر بھی ہے کیا تم واقعی اس سے محبت کرتے ہو پھر بھی تم کسی محبت کرنے والی کی قصد سبھی کف ہوئی واقف ہوں اس لئے تو آج تک آپ کو بتایا نہیں تھا کہا شاہد جبی نام بتا یہ خوش فہمی رہ جاتی دل میں کہ کبھی نہ کبھی میری محبت پر یقین آ جائے مجھے آپ کی محبت پر یقین ہے اس لئے تو آپ سے کہتا تھا کہ اس توسی سے بھی باز رہنی تو یہ تو بہت مشکل ہو جائے گی موسیقی 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 میرے گھر والوں نے میں نے آپ سے اپنی بڑی بات چھپائی اب تک محبت میں اگر بدلے میں محبت نہ ملے تو روح تڑا پھلتی ہے بس ہم آپ کو تڑپانا نہیں چاہتے موسیقی موسیقی کبھی تو کبھی تو تم اپنے دل پر میری محبت کی دست تک سنو گے لیکن تم نے تو اپنے دل کے دروازے اتنی سختی سے بند کر رکھے ہیں کہ میری محبت بڑ وہاں تک کبھی مہنچ ہی نہیں پائی گی میں تمہیں نہیں گھوسکتی شانی لیکن میں تمہیں باہر بھی نہیں سکتی موسیقی 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 بھائی ایکزیمز ختم ہو گئے نا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوستوں کے ساتھ سیل سپارٹے کرتے پھر ہو علاقے میں کوئی اکیڈمی دیکھو ایڈمیشنل لوگا جا کے بھائی کچھ دن تو ہیں انجوائے کرنے دینا مجھے بھائی ایکزیمز کے بعد کچھ دن ہوتے ہیں نا یہ انسان کو کاہل بنا دیتے ہیں اس سے کہتی کہ انہوں نے یہ وغزایا کر رہا ہے اپنا یہ بھائی آپ کی لائف تو بہت ہی بورنگ ہے اٹلیس مجھے تو انجوائے کرنے دیں اب انسان بن جاؤ تم بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے بھائی تمہیں اجھے سجیلہ کے لیے آپ نے انگوٹھی رکھی ہو مجھے دے دن رکھے وہ رکھی ہوئی ہے میرے پاس تمہیں اس کی کیا ضرورت پڑ گئی چھانز ہے آپ نے کچھ نہیں پنجھانی کہیں آپ نے میں نہیں ایسے سوری مزاق کر رہا تھا میں تو میرے پاس احتیاط سے رکھی ہے جب ضرورت ہوگی تو سجیلہ کو پہنا دوں گی میں میں جس وجہ سے آپ نے وہ انگوٹھی رکھی ہے وہ وجہ میں نے ختم کر دیا شانز ہے کو بتا دیا ہماری کیا بتا دیا تم نے یہی کہ میں سجیلہ سے محبت کر دیا امی اگر انسان خود ہی اپنے نقصان کرنا چاہے تو پھر اس کو سمجھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے میں نے تمہیں روکا بھی تھا کیا سرورست تھی تمہیں اسے بتانے کی کیا گزری ہوگی اس بچی پہ بھائی آپ یہ صحیح نہیں کر رہے شانز ہے آپی کے ساتھ اب تم مجھے بتاؤ گے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں تم مجھے بتاؤ گے کہ کیا غلط ہے کیا سہی چھوٹے ہو تو چھوٹے بن کے راؤ اب بھی سمجھا لیں اس کو یہ عزت رہ گی یہ میری اس گھر میں اسی بات کا ڈر تھا مجھے امی کہ اگر شانزے کو پتا چل گیا تو پھر میں اسے کیا مو دکھاؤں گی صرف تم ہی نہیں میں بھی اتنا پیار کرنے والی بچی کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا شانی اگر وہ پیار میں اتنی مہربان ہو سکتی امی تو سوچے گے غصے میں کیا غزب رہے گی پتہ نہیں آ جائے گی بھی یا نہیں کیوں آئے گی وہ یہاں شانی نے اسے سلائک چھوڑا ہے کہ وہ یہاں آئے سجیلہ اس کے دل سے نکلتی ہی نہیں ہے امی آپ مجھے ایک بات بتائیں کیا آپ واقعی چاہتی ہیں کہ سجیلہ شانی کے دل سے نکل جائے سجیلہ نے کبھی شانی سے محبت کی ہی نہیں یہ تو تم بھی جانتی ہو محبت تو شانزے نے کی ہے اور اس محبت میں وہ وہ سب کچھ کر گزری ہے جو محبت کرنے والے کرتے ہیں ہاں تو پھر ٹھیک ہے شانی کو بتا دینا کہ سجیلہ اس کے لئے نہیں بنی ہے میں اسے یہ نہیں بتانا چاہتی ہی میں چاہتی ہوں کہ وہ سمجھے اس بات کو میں تو یہ سوچ رہی ہوں امی کہ شانزے میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی اس نے مجھ سے پوچھا بھی اور میں نے آگے سے اسے جھوٹ بول دیا تم اسے فون کرلو بیٹا حسنا دو اسے میں ہاں نادیا تم اور اسے یقین دلاؤ کہ ایک نہ ایک دن شانی کے دل میں اس کے لئے ضرور جگہ بن جائے گی امی میں تو یہاں سے چلی جاؤں گی لیکن آپ شانزے کی امیدوں کو پورا نہیں کر پائیں گی امیدیں تو وہ ہماری پوری کر رہی ہے اللہ نے اسے سبب بنایا ہے ہمارا ایک نہ ایک دن شانی کا دل بھی اس کی طرف سے ضرور موم ہو جائے گا جاؤ تم فون کرلو اسے جی موسیقی 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 موسیقی